سر میرے پیشن سے آپ نے جو میں نے کھڑے تو میں آپ سے جانا چاہتا ہوں کہ یہاں ہمارے پتایا جاتا ہے کہ جو میراج کی رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کا دیدار کیا تھا تو سور نجم میں پتایا جاتا ہے کہ آپ کو صلی اللہ تعالیٰ کی طریقہ ہوں لیکن ہمیں یہاں پر حدیث بتائی جاتی ہے صحیح بخاری کی کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کیا وہ کہتی ہیں کہ جس نے یہ کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو اس نے ان پر جھوٹ باندھا سب کے کہا جاتا ہے کہ ان کے بہت قریب ہوئے جب خواب ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا لیکن جاتی ہے آنکھ سے نہیں کیا تو اس طرح میں آپ مجھے تھوڑی سی جیجیل بتا دیکھیں اللہ تعالیٰ جسم نہیں ہے جسمانی نہیں ہے اللہ تعالیٰ کا دیکھنا یہ ناممکن ہے قرآن مجید نے فرمایا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار آنکھیں اللہ کو نہیں دیکھ سکتی ہیں اور اللہ تعالیٰ آنکھوں کو دیکھتی ہے وہو یدرک الابصار وہو اللطیف الخبیر وہو اللطیف و خبیر ہے تو اللہ تعالیٰ نہ دنیا میں نہ آخرت میں نظر آئے گا شبہ معراج بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کو نہیں دیکھا شبہ معراج یہ جو قرآن مجید میں ہے یہ جبرائیل کی بات ہو رہی جبرائیل کے اصلی شکل میں اصلی جو شکل ہے جبرائیل علیہ السلام کے جتنا خوبصورت ہے جتنا حسن ہے جس کے شہ پر ہیں جو اللہ تعالیٰ نے اس کو جو حسن دیا ہے وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مَا قَذَبَ الْفُعَادُ مَارَا یہ جو اس نے دیکھا ہے وہ جبرائیل علیہ السلام کو دیکھا اللہ تعالیٰ نظر نہیں آتا ہے احلی بیت علیہ السلام کے احادیث میں متواترات میں سے کیا اللہ تعالیٰ کبھی نظر نہیں آئے گا نہ دنیا میں نہ آخرت میں اور جو کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نظر آتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کو جسم بنا لیتا ہے اور یہ ہماری مذہب میں بلکہ اکثر مسلمین کے مذہب میں اشائرہ کے نزدیک ماتوریدیہ کے نزدیک یہ باطل ہے اور یہ صرف اہل حدیث میں ہے جو وہاوی لوگ ہیں وہ کہتا ہے اللہ تعالیٰ نظر آتا ہے یہاں باکشان صاحب کی مسئلہ میں یہاں پر کہا جاتا ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ پر ایک بار دیارت ہے تو ارز یہی ہے کہ وہ بس روئیت ہمارے نزدیک باطل ہے مزید کوئی سوالیں تو حکم کریں اللہ نظر نہیں آتا اچھا ایک دور ہے واقعہ ہے اس میں جنرلیتیوں کے تین گروپ بتائے گئے ایک تو وہ ہیں جو کہ جیسے آلہ درجہ کے ہوگئے ایک تو ہوگئے وہ تو بس یہ ہو جیسے کہتے ہیں کہ سابقون جی 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 ان میں انہوں نے کہا کہاں تک کہنے کا اتفاقت تجمہ پڑھا تو انہوں نے سمجھ آئی کہ کچھ کو تو جو کہلے جو درجے کے لوگ ہیں ان کو غوروں کا وعدہ کیا کیا جو دوسرے درجے کے لوگ ہیں ان کو یہ یہاں سے مطلب کہ غور کا کوئی وعدہ نیام تو اس طرح کی کوئی ہے اس کی تفسیر ہے یہاں کے ترجمے بس یہ دیفرنٹ ہوئے ہوتے ہیں تو یہ ایسے خاص سمجھ نہیں آتی میں ہو جی آپ کی سوال کی سمجھ نہیں آئی تو ایک کو کیا وعدہ ہوا ہے تین درجے ہوگئے ایک تو ہوگئے جو آلہ درجے کے لوگ ہیں جن کو غوروں کا وعدہ کیا گیا اس کے درجے کے لوگوں میں یہ کہا گیا کہ ان کے لئے غورے نہیں ہیں ان کی بیوی ہیں یا ان کو وہاں پر ملیں جنت میں انسان جو چاہتا اللہ دے دیتا ہے ٹھیک ہے نا جنت میں وہاں پہ عیش و عشرت ہے جو انسان اس کا سوچ بھی نہیں سکتا ٹھیک ہے نا جو بھی اللہ تعالی انسان اللہ سے مانگے جنت میں انسان کو مل جاتا ہے ٹھیک ہے نا تو یہ نہیں ہے کہ جنت میں ہور جو ہیں بعض لوگوں کے لئے بعض لوگوں کے لئے نہیں ہیں جو ہماری جو بہنیں ہیں مؤمنہ ہیں وہ جب جنت میں جاتی ہیں نا تو ان کا مقام ہوروں سے بہت افضل ہے ہوروں سے ان کے مقام ہوروں سے مقابلہ ہی نہیں ہے ہور تو ان کے پسینے سے ہور بنتی ہیں قدروں سے ہور بنتی ہیں تو مؤمنہ کا مقام بہت انچا ہے ان کا مقاقیاز ہور سے نہیں کیا جا سکتا اچھا اچھا شبی قدر کے بارے میں میں بکتا ہے تو سورہ قدر کے بارے آپ کے شیعہ تفسیر میں میں نے دکھا کہ انہا انزلنا اوپی لیلہ تک قدر اس کے بارے میں بکتے ہیں کہ قدر سے مراد وہ حضرت فاطمہ زہرہ سلام دالے تو یہ شبی قدر کا روایت ہے تو اس سے ہو سکتا ہے اس کی کوئی تعویل ہو تو اس کو تعویل کرنے کی ضرورت نہیں ہے روایات میں اکثر یہی ہے کہ شبی قدر وہی رات ہے جس میں ملائکہ نازل ہوتے ہیں تو یہ اکثر وہ ایک روایت ہے شبی قدر حضرت زہرہ شاہد اس کا مقصود یہ ہے کہ شبی قدر کی جو فضیلت ہے اس میں ملائکہ نازل ہوتے ہیں اولاد زہرہ سلام اللہ علیہ وآمہ اتحار علیہ وسلم پر ملائکہ نازل ہوتی ہیں شب قدر تو شاید اس سے مراد یہ ہے کہ شب قدر کی جو فضیلت ہے اس میں کیوں سے تنزل الملائک توروح فیہا بیتن ربہ من کل عمر یہ ملائکہ جو نازل ہوتی ہیں اولاد زہرہ جو معصومین ہیں علیہ السلام ان پر نازل ہوتی ہیں شاید ہو سکتا ہے اس سے مراد یہ ہو بہرحال روایات معروف مشہور زیادہ شب قدر وہی رات ہے رات ہے جو رمضان میں ہوتی ہے اچھا آپ نے فرمایا کہ نہیں ہوتا اللہ تعالیٰ حدیدار تو پھر یہ جو کہا جاتا ہے کہ رات کے تحجد کے وقت ہر آدھی رات کے بعد اللہ تعالیٰ پہلے آسمان پر آتی اور اللہ تعالیٰ ہر ایک ندار وہ مسلم کے بخاری کے حدیثیں کہ اللہ تعالیٰ نیچے آتا ہے تو اللہ تعالیٰ نیچے آتا ہے نہ اوپر جاتا ہے ٹھیک ہے نا ہمارے مذہب میں اللہ تعالیٰ کوئی محدود چیز نہیں ہے اس کے لئے اوپر جانا ہے ہی نہیں اوپر نیچے کے کون جاتا ہے ہم جاتا ہے ہم انسان ہیں ابھی اس کمرے میں پھر دوسرے کمرے میں جائیں گے تو یہ انسانوں کے لئے اللہ تعالیٰ ایک مکان سے دوسرے مکان تک منتقل نہیں ہوتا یہ سب صرف شیعہ کا عقیدہ نہیں ہے اشائرہ کا ماتوریدیہ کا بھی یہی عقیدہ ہے احناف سب کا حنفیوں کا یہی عقیدہ ہے صرف کس کا عقیدہ یہ ہے یہ محدثین کا احمد ابن حنبل کے ماننے والوں کا عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ خود نیچے آتا ہے کیونکہ وہ تجسیم کے قائل ہیں جو تحجد میں پھر دعا کرتا جاتا ہے ہاں وہ تحجد کے اس کی تعویل ہے اشائرہ ماتوریدیہ وہ تعویل کرتا ہے کہ اللہ کی رحمت نیچے آتی ہے نہ کہ خود اللہ آتا ہے اللہ کا رحمت نیچے آتا ہے اللہ کا غفران آتا ہے اللہ کا رحمت آتا ہے نہ کہ خود اللہ تعالیٰ نیچے آتا ہے اوکے بس ایک چھوٹا سا پچھن ہو رہا ہے کہ سورہ یوسف میں جو واقعہ ذلخہ بتایا جاتا ہے تو پرانی کریم میں کس کا ذکر نہیں ہے کس چیز کا واقعہ سورہ یوسف میں ذلخہ کا جو واقعہ بتایا جاتا ہے کہ وہ پیسے جوان ہوئی اور حضرت مصدف سن کا نکاح ہوا تو ایسا پرانی کریم میں تو نہیں ہے کیا یہ روایات ہیں یا یہ جھوٹ ہے منکڑت ہے ابھی ابھی مجھے نہیں معلوم کہ یہ روایات ابھی میرے ذہن میں نہیں ہیں بہرحال وہ کافی مشہور ہے یہ روایات جو ہیں بعض اس میں اسرائیلیات بھی ہو سکتی ہیں لیکن ابھی میرے ذہن میں نہیں ہیں ٹھیک ہے نا اس کے متعلق میں میرے ذہن میں کچھ نہیں ہے یہ احادیث معتبر ہیں یا نہیں یہ مجھے نہیں معلوم بہت مہربانی آپ کی پہلا تو یہ مجھے ایک بات پلیم کرتا ہے کہ آپ کی ویڈیو میں دیکھ رہا تھا اس میں آپ نے کہا تھا کہ اللہ سمیہ و تعالیٰ نے کہیں بھی یہ وعدہ نہیں کرا کہ قرآن نحو ہو جا آپ کے مطابق اس میں تحریف ہو سکتے ہوئی ہو اور جو کمپلیٹ قرآن ہے حضرت علی رکھے اللہ عنہ کے پاس ہے یہ ٹھیک بولا ہوں آپ کو ٹھیک ریویزن کر رہا ہوں جی صحیح فرما رہا ہوں تو مجھے یہ پوچھ رہا تھا یہ جو آپ کے عقائد ہے یہ کوئی پٹیکول ہے آپ کا کوئی الگ روپ ہے یا پھر یہ اوبرال جنرلی شیعوں میں یہ عقائد پائی جاتے ہیں یہ مختلف ہے بھائی مختلف ہے بعض چیزوں میں میرے عقیدہ سب شیعہ مانتے ہیں اکثر چیزوں میں بعض چیزوں میں ہے کہ شیعہ علماء شیعہ علماء نے احل بیت علیہ السلام کا طریقہ کار چھوڑ دیا ہے تو اس میں میرے موقف یہ ہے کہ میں شیعہ علماء کے ساتھ اختلاف رکھتا ہوں اور شیعہ عوام جو ہے شیعہ عوام بچارے وہی مانتے ہیں جو ان کے علماء کہتے ہیں اور شیعہ علماء جو ہیں بہت سارے مسائل ایسے ہیں کہ انہوں نے احل بیت علیہ السلام کا راستہ چھوڑ دیا ہے تو ان مسائل میں شیعہ عوام میرے سے موافقت نہیں کرتے اکثر موافقت نہیں کرتے لیکن بہت سارے موافقت بھی کرتے ہیں لیکن 95 فیصد وہی ہیں جو میں کہتا ہوں شیعہ بھی موافقت کرتے ہیں سب شیعہ موافقت کرتے ہیں بعض چیزیں ہیں کہ شیعہ جو ہے وہ بھی ان کو بے خبری کی وجہ سے اور شیعہ علماء کی جہالت کی وجہ سے یا ان کی کتمان حق کرنے کی وجہ سے یہ کہ نا جی جی سوچ آپ نے اکلیر کریا یہاں سے میرا سوال اگر کوئی اسو نہیں ہے میں تھوڑا کنٹینیو کر سکتا سوال اپنا نمبر ہے جی میرا یہ سوال ہے کہ آپ نے اسی ویڈیو میں اسی پرٹیکلر ویڈیو میں اگر میرے ٹائم سٹم تو یاد نہیں ہے اسی پرٹیکلر ویڈیو میں آپ نے کہا تھا کہ قرآن یہ صحبت ہو رہا ہے کہ قرآن کا وارث ہے پہلی کنٹینشن یہ جو آپ کا آرگیومنٹ ہے یہ سیلپ ریٹیوٹنگ ہے آپ نے کہا کہ قرآن مازاللہ تحریف ہو سکتی ہے تو آپ کو یہ کہتے ہیں آپ جانیں گے کہ کونسی آیت آپ کے مطابق ٹیخ ہے کونسی آیت مازاللہ تحریف ہوئی ہے ہو سکتا ہے جو آپ آیت قرآن پہ وراثت ثابت کرنے کے لئے استعمال کر رہے ہو وہ تحریف ہوئی ہے مازاللہ پھر اس طریقے سے آپ کا آرگیومنٹس تحریف ہو جاتا ہے کہیں قرآن سے پھر آپ ثابت ہی نہیں کرتے تو یہ بات آپ نے جو بات کہی ہے نا یہ میرے عزیز یہ صرف آپ کے کتب میں بھی ہے نا کہ قرآن کی تحریف قرآن میں نقصان قرآن کے آیات میں یہ تو صرف شیعہ روایات نہیں ہیں اس میں سب صحابہ کے اقوال ہیں عمر صاحب کا قول ہے عبیب نے کعب کا ہے عائشہ کا ہے زید ابن ثابت کا ہے خود عثمان کا ہے بخاری مسلم کے بشمار روایات اس مسئلے پر ہیں کہ قرآن میں نقصان واقع ہو چکا ہے اور آپ نے سنا ہوگا میری بات کہ میں نے بار بار کہہ دیا کہ آپ اپنی کتب سے لے کراؤں وہ دلیل لے کراؤں کہ قرآن کامل ہے آپ نے سنا ہے نہیں سنا میرا یہ جملہ نہیں نہیں سناتا تو ابھی آپ سن لیں اور میں آپ کے علماء کو ایک مرتبہ پھر دعوت دیتا ہوں کہ آپ اگر کہتے ہو کہ قرآن میں کوئی کمی نہیں ہوئی ہے تو وہ دلیل آپ چاہے اپنی کتابوں سے ہمیں لے کراؤں آپ کے اپنی کتابوں میں لے کر وہ دلیل کیا ہے تو دلیل یہ کہ قرآن میں نقصان ہوئی ہے تو بہت سارے حادیث ہیں صحیح حادیث ہیں شیعہ کی ہیں مخالفین کی ہیں تو یہ تو اس کا کوئی رد کرنے والا نہیں ہے تو پھر ہم کیسے ہم اس قرآن کو پڑھتے ہیں کیوں پڑھتے ہیں تو میں آپ کے خدمت پر عرض کروں ہم اس لئے پڑھتے ہیں کہ اہل بیت تاہرین علیہ السلام نے شہادت دیا کہ یہ قرآن ہے یہ قرآن ہے اور یہ سارا قرآن اس کو پڑھنا ضروری ہے اس پہ عمل کرنا واجب ہے اس پہ ایمان رکھنا واجب ہے البتہ روایات بہت سارے ہیں کہ سیاست کی وجہ سے بعض آیات میں کمی بیشیر کی گئی ہے سیاست کی وجہ اور جہالت کی وجہ سے ترتیب میں آگے پیچھے کیا ہے ان لوگوں نے تو آپ کی خدمت میں عرض کریں میں آپ کو دکھا دیتا ہوں کہ ہمارے جو مخالف بھائی ہیں ان کے پاس ایسی کوئی حدیث نہیں ہے کیونکہ نقصان ان کے روایات میں تو ثابت ہے اور کامل ہونا ثابت نہیں ان کے احادیث میں تو وہ کیوں یہ قرآن پڑھتے ہیں تو جب نقصان ان کے پاس کوئی نہیں ہے ہمارے پاس اہل بیت تحرین علیہ السلام کی شہادت موجود ہے کہ اس قرآن کو پڑھو اس پہ عمل کرو اس پہ تدبر کرو اس قرآن کے خلاف اگر کوئی حدیث ہو تو اس کو پینک دو اس کو رد کرو پینک دو تو یہ تو ہمارے پاس احادیث ہے آپ کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے آپ کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے یہ قرآن کیوں حجت ہے نقصان کے آیات بہت ہیں روایات بہت ہیں اور کامل ہونے کی کوئی روایت نہیں ہے اور ہم کیوں اس قرآن کے اتباع کریں اس کی کوئی دلیل نہیں ہے میں آپ کو ایک روایت دکھاؤں اگر آپ یہ اجازت دے اپنا تھوڑا سا میں ایک تو جواب دیدوں کیا کہہ رہے ہیں آپ کیا کہہ رہے ہیں میں کہہ رہا ہوں یہ جو آپ نے سمشن تھوڑی تھی کھڑی کری اس کا تھوڑا سا میں جواب دے دوں میں ایک چیز پڑھ دوں آپ کی خدمت میں ایک چیز آپ کی خدمت میں پڑھتا ہوں بہت اہم ہے پھر آپ اس کا جواب دے دینا اور میں صرف آپ کے لئے نہیں پڑھتا ہے اس کو میں آپ کے علماء کے لئے پڑھتا ہوں وہ سن لے اچھی طرح سے یہ کتاب ہے المصنف لیابد الرزاق السنعانی عبد الرزاق سنعانی جو بہت بڑے محدث ہیں آپ کے جماعت کے بخاری مسلمی یہ سب ان سے حدیثات اقص کرتے ہیں احمد بن حنبل کے استاد ہیں یہ ان کی کتاب ہے یہ جلن نمبر ہے دیارہ شعب المکتب الاسلامی یہ کتاب چپیئے سنعان انیس سو تراسی میں مکتب اسلامی میں یہاں پہ ملاحظہ فرمائیے صفحہ نمبر دو سو انیس میں دو سو انیس میں چی طرح سے ذکر ذہن میں رکھو اخبرانی عبد الرزاق ان معمر ان معمرین ان قطادہ عبد الرزاق نے معمر سے معمر نے قطادہ سے قطادہ نے کہا کہ عبی بن کعب نے کہا عبی بن کعب نے مجھ سے کہا یہ حدیث سیئے بشرط البخاری و مسلم عبد الرزاق معمر سے معمر قطادہ سے قطادہ عبی بن کعب سے یہ سنات بشرط بخاری و مسلم سیئے کہتے اختلفتو انا ورجل من اصحابی فی آیتم ہم میں نے اور ایک صحابی نے کسی اور شخص نے ایک آیت میں ہمارے درمیان اختلاف ہوا الفاظ پہ فترافعنا فیہا الہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو اس مسئلے میں ہم گئے فیصلہ لینے کے لئے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس یہ آیت اس طرح پڑھتا ہے میں اس طرح پڑھتا ہوں فقال اقرع یا عبی تو انہوں نے فرمایا اے عبی اس طرح پڑھو پڑھو تم فقرع تمہیں نے سنا دیا تو دوسرے سے فرمایا کہ تو بھی سنا دے اس نے بھی سنا دیا فقال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھلاکو ما محسنن مجمل نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم دونوں نے سی پڑھا ہے دو آدمیوں میں خلاف ہے اچھی طرح سے یاد رکھو ایک ایک طرح سے پڑھتا ہے دوسرے دوسری طرح سے پڑھتا ہے الفاظ میں خلاف ہیں دونوں نے سنایا تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دونوں نے سی پڑھا ہے فقلتم ما کھلانا محسنن مجمل میں نے ارز کیا کہ یہ کیسے ہو سکتا کہ ہم دونوں نے صحیح پڑھا وہ تو دوسری طرح سے پڑھتا میں دوسری طرح اس میں سے ایک صحیح ہو سکتا تو کہا فدفع النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی صدری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے سینے کو مارا اور فرمائے ان القرآن نزل علی قرآن تو مجھ پہ نازل ہوئی فقیلا لی علی حرفن او علی حرفین قلت بلع علی حرفین میں نے کہا قرآن کے الفاظ ایک ہیں یا دو ہیں تو فرشتہ نے کہا کہ قرآن کے الفاظ دو طرح ہیں فمقیلی قیل علی علی حرفین او ثلاثہ میں نے پوچھا کہ قرآن کے الفاظ جو ہیں دو طرح ہیں یا تین طرح ہیں تو کہا کہ تین طرح اسی طرح چلتا گیا کہ سات حروف پر سات حروف تک پہنچ گیا بھئی سات حروف تک کلہا شافن کاف یہ اچھی طرح سے سن لو اور علماء کے خدمت میں یہ عرض ہے کہ جواب لے کیا اس مسئلے کا قرآن سب شافی ہے کافی ہے ما لم تخلط آیت الرحمت بآیت عذاب اس وقت تک تم جیسے مرضی پڑھو آیت الرحمت کو آیت عذاب کے ساتھ نہ ملاو اور آیت عذاب بآیت الرحمت اور آیت عذاب کو آیت رحمت کے ساتھ نہ ملاو اگر قرآن میں کوئی لفظ ایسا ہو کہ عزیز حکیم تم اس کے لفظ چینج کرو لفظ چینج کرو قرآن کا کوئی اور طرح پڑھو عزیز حکیم کے بجائے سمیعن علیم بولو یہ سیئے تو یہ روایت کس نے کیا عبی بن کعب نے کیا اور فرمایا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو قرآن کے الفاظ بدلنے کا اجازت دیا یہ کتاب مسند احمد بن حنبل چاب مؤسست الرسالہ کتاب جل نمبر پینتیس ملاحظہ فرمائیے یہی حدیث یہی حدیث مروی ہے عبی بن کعب سے عبد الرحمان بن مہدی روایت کرتے ہیں ہمام سے قطادہ سے یحیب بن یعمر سے سلیمان بن صورت سے انعبی بن کعب اس حدیث کے نقل کرنے کے بعد کہتے ہیں انہ قلت غفوراً رحیماً او قلت سمیعن علیماً او علیماً سمیعاً فاللہو کذالک ما لم تختم آیا تعذاب برحمت او آیت رحمت برعذاب جو مرضی قرآن کے الفاظ چینج کرو سمیعن علیم کی بجائے غفوراً رحیماً جو بھی مرضی کہہ دو بس رحمت کو عذاب نہ بنا عذاب کو رحمت نہ بنا یہ سند دیکھو سند حاشہ نمبر ایک ہے نا حاشہ نمبر ایک یہ نمبر ایک اس کی سند صحیح بشرط البخاری و مسلم بخاری اور مسلم کی شرط پر یہ سند صحیح اچھا یہ کتاب ہے میرے محترم ناظرین سنن ابی داود عون المعبود بشرح سنن ابی داود سنن ابی داود کی شرح ہے اس میں صفحہ نمبر پانچ ایک آون میں اسی آیت کو اسی روایت کو نقل کرنے کے بعد فرماتے ہیں فرماتے ہیں وَهَذَا يُفِيدُ عَنَّهُ كَمَا رُخِّصَ لِلنَّبِيَ صلى الله عليه وسلم فِي اللغات السابق كَذَلِكَ رَخَّصَ اللَّهُ رَخْخْصَ لَهُ صلى الله عليه وسلم فِي رُؤوسِ الْآَيَات بِمَا يُنَاسِبُ الْمَقَام من اسماء اللہ من غیر تقید تقید ببعاف کہتے ہیں کہ اس آئی روایت میں تو یہ یہ کہ اللہ نے اجازت دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آیات کے الفاظ چینج کریں غفوراً رحیمہ سمیحان علیمہ اس کو چینج کر دیں جو مرضی آپ اپنی مرضی سے لگا دیں کہتے ہیں یہ رخصت کس کو ہے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کے الفاظ کو چینج کر سکتے ہیں لیکن یہ روایت آپ نے پڑھی ہے نا اس میں نہیں کہ پیغمبر کوئی اجازت ہے بلکہ امت کوئی اجازت ہے صحابہ کوئی اجازت ہے تو پتہ یہ چلا عزیز کہ یہ روایت بشرت بخاری مسلم صحیح ہے قرآن سات حروف پہ نازل ہوئی ہے اور نہ صرف سات حروف پہ نازل ہوئی ہے اس کے علاوہ بیس لوگوں پڑھنے والوں کو صحابہ کو قرآن کے الفاظ چینج کرنے کی اجازت ہے یہ اجازت ہے ٹھیک ہے نا تو پہلی بات یہ ہے کہ آپ کے چھے حروف کہاں ہیں وہ سب غائب اس کے متعلق بات کر چکے ہیں اس کے علاوہ جنہوں نے قرآن جمع کی صحابہ ان کا اعتقاد یہ تھا کہ ہم قرآن کے الفاظ کو چینج کر سکتے ہیں تو آپ کیسے کہتے ہیں کہ قرآن سب اللہ کی جانب سے ہے ہمارے پاس تو حدیث ہے کہ قرآن اللہ کی جانب سے آپ کے پاس تو اس پر حدیث نہیں ہے وہ دکھاؤ ہمیں جی بسم اللہ اب آپ جواب دے دیں پہلی بات یہ ہے جو آپ نے حدیث کی وہ ساتھ احروف کے بارے میں ہیں ساتھ احروف کے بارے میں ہیں ہماری ہم نومل نئے آڈیونز کو اگر ہم بتائیں گے قرآن کے بارے میں تو ان کو نہیں بتا ہوتا ہے یوزول تھی بات ہے اب جہاں تک بات رہی یہ قرآن کہ ساری قرآن یہ ساتھ احروف سب اللہ سمان وقت اللہ کی طرف چاہے ہیں اور ہم نے یہ سب پتہ ہے کہ ساری کساری اثنٹیک بارے گی اور جہاں تک بات رہی اسمانی کوڈیکس کی اسمانی کوڈیکس میں بھی ہمیں پہ ڈوٹس نہیں لگائے ہوئے تھے یا پھر وہ ساری ڈوٹس بولو جیر زبر پیش نہیں لگے ہوئے تھے جس میں ہم دوسری ریوائیت کے ذریعے بھی اسی کوڈیکس میں پڑھ سکتے ہیں یہ تو اس جمانے کی بھی ہمیں جس میں کہہ روز سے پڑھے جائے تھے جس سے کہیں یہ صحابی جوہدہ کہ ہم نے قرآن میں تحریف کریا میرا سارٹ پوائنٹ یہ ہے کہ جہاں تک آپ نے بات کری تحریف کے بارے میں قرآن کے اندر میرا سوال یہ تھا کہ آپ نے کہا کہ امام علی علیہ السلام کے پاس جو قرآن تھا وہ اصل قرآن تھا اور قرآن کے وارث وہ تھے جس کا جواب دیں کہ آپ کے کون چیزی دلیل ہے جس سے یہ ثابت ہو کہ قرآن کے وارث علی علیہ السلام تھے کیونکہ آپ قرآن سے دے نہیں سکتے کیونکہ آپ نے ابھی بھی خود کہا کہ قرآن میں نعماز اللہ حریف ہو سکتے تو اس طریقے سے قرآن سکتے نہیں رہی تھے کوئی اور ایکسٹر پرانی دلیل نہ نہیں بڑھ گیا کچھ کے لیے جی مائی صاحب آپ کے خدمت میں آرز کریں یہ کہ امیر المؤمنین علی علی علیہ السلام نے قرآن کو جمع کیا ہے یہ تو آپ کے کتب میں صحیح سنت کے ساتھ ثابت ہے میں نے وہ احادیث روایات دکھا دی ہیں اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے وارث کی بات کرو اب جہاں تک یہ ہے اہل بیت علیہ السلام قرآن کے وارث ہیں تو وہ خود قرآن مجید میں ثابت ہے قرآن مجید فرقان حمید میں ملائزہ فرمائی سورہ مبارکہ فاطر میں عوض باللہ من الشیطان الرجیم عوض باللہ من الشیطان الرجیم ثم اورثنا الكتاب الذین استفینا من عبادنا کہ ہم نے وارث بنا دیا ہم نے وارث بنا دیا کتاب کا یعنی قرآن مجید کا کس کو الذین استفینا من عبادنا وہ لوگ جن کو ہم نے استفاق کیا ہے چنا ہے برگزیدہ کیا ہے اپنے بندوں سے اپنے بندوں سے تو آپ مجھے بتاؤ میرے بھائی کہ یہ کون ہے آپ مجھے بتائیں آپ کی ذہن میں قرآن تو کہہ رہا ہے کہ ہم نے اللہ فرما رہا ہے کہ ہم نے قرآن کا وارث بنا دیا ان لوگوں کو جو مصطفیٰ ہیں جو چنے ہوئے ہیں جو برگزیدہ ہیں ہمارے عباد سے وہ کون ہے آپ مجھے بتائیں یہ کون ہے جو قرآن کے وارث ہیں آپ کے مطابق قرآن جو ہے میبھی نہیں ہے تو اب قرآن سے ہی مجھے دلیل دے رہا ہے حالانکہ آپ کے لئے تو حجت نہیں آپ کا سوال کیا تھا آپ کا سوال یہ تھا کہ امیر المہینی صاحب قرآن کے وارث ہیں اس کا جواب دے دو اس کا جواب دے رہا ہوں بیٹر آپ کے لئے تو کیسے ہو سکتے ہیں آپ قرآن سے دے نہیں سکتے کیوں نہیں دے سکتے ہیں کیوں نہیں دے سکتے ہیں میں جب کہہ رہا ہوں کہ اہل بیت علیہ السلام نے فرمایا کہ قرآن سارا اللہ کی کلام ہے اس کو پڑھو اس پہ عمل کرو تو کیوں نہیں کر سکتے ہیں یہ جو قرآن یہ جو قرآن کیا پایت آپ کے پاس نہیں ہے آپ کے پاس آپ کے پاس جو حدیث ہیں میں نے دکھا دیا کہ صحابہ کو حق ہے قرآن کی الفاظ کو چینج کریں قرآن کی سورے اپنے سے سورے بنا دیں آپ کے یہ تو حدیث میں موجود ہے یہ تو میں نے دکھا دیا آپ کو کہ صحابہ قرآن کی الفاظ کو چینج کر سکتے ہیں لیکن اہل بیت علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ سب اللہ کی اللہ کی الفاظ ہیں آپ کے پاس دلیل نہیں ہے نا میرے پاس تو دلیل ہے میرے پاس تو دلیل ہے کہ یہ اللہ کی کتاب ہے تو میں تو کیسے سکتا ہوں استدلال کر سکتا ہوں قرآن سے آپ نہیں کر سکتے نا بھائی آپ کو لگنے رہے کہ آپ کا ارگمنٹ ٹیس ریپوٹنگ ہے کیوں کیونکہ آپ اس طرف تو کہہ رہے ہیں کہ قرآن مازالہ پریجاب نہیں ہے ایک جسم سے اور دوسرے طرف آپ مجھے کہہ رہے ہیں کہ قرآن میں ہی یہ لکھا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ علیہ السلام قرآن کے بارے سے آپ اس کا ثبوت جب آتے ہو تو آپ کہتے ہیں یہ قرآن میں ہی لکھا ہے قرآن میں لکھا ہے تو آپ قرآن کو مانتے ہیں نہیں مانتے بھائی قرآن کو ہم بھی مانتے ہیں آپ مانتے ہیں میں بھی مانتا ہوں آپ قرآن کو مانتے ہیں بلا وجہ آپ کے بس دلیل نہیں ہے لیکن آپ مانتے ہیں الحمداللہ مانتے ہیں ہمیں بھی مانتا ہوں تو میں قرآن سے کیوں دستردال نہیں کر سکتا سار دیکھیں آپ مجھے ایک ان ایکیویکل سٹیٹمنٹ میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو قرآن میں پڑھ رہا ہوں وہ پریزرفڈ جو میں نے آیت پڑھی وہ پریزرفڈ ہے وہ آثنٹک آیت ہے تو عرض کیا یہ کیا نا بھرے بھائی آپ کے اپنے کتب میں احادیث بری پڑھی ہیں کہ قرآن ناقص ہے لیکن یہ مطلب نہیں ہے کہ جو قرآن ہے وہ کلام اللہ نہیں ہے یہ تو کئی نہیں لکھا کہ جو قرآن موجود ہے وہ کلام اللہ نہیں ہے وہ اس میں لکھی ہے کہ قرآن ناقص ہے اور یہ بھی کہا ہے کہ بھئی اس کو الفاظ کو صحابہ کو اجازت تھی کہ الفاظ چینج کریں یہ بھی لکھا ہے آپ تو آپ کے مذہب کے مطابق قرآن ناقص بھی ہے اور اس کے الفاظ بھی ہم نہیں کہہ سکتے کہ یہ سب اللہ کی جانب سے کیونکہ جن لوگوں نے قرآن جمع کی ان کا عقیدہ یہ ہے کہ ہم الفاظ چینج کر سکتے ہیں قرآن تو آپ کے مذہب میں تو کچھ نہیں پڑھا قرآن کے کوئی value نہیں رہا ہمارے مذہب میں تو ہے نا ہمارے مذہب میں تو ہے کہ یہ قرآن سب قرآن ہے لیکن اس میں نقصان ہے یہ تو ثابت ہے تو اگر قرآن کا پورا اگر ہمارے پاس نہ ہو کچھ قرآن ہے وہ تو حجت ہے وہ تلعہ کے کلام ہے مثلا مجھے اگر کسی کے پاس پورا قرآن نہیں ہے ایک صفحہ ہے قرآن کا ایک صفحہ بھی ہونا وہ حق ہے اس پر عمل کرنا واجب ہے اگر میں کسی بھی مسئلے پر میں دلے ضروری نہیں ہے ممکن بھی نہیں ہے کہ میں پوری قرآن سے استدلال کروں کسی بھی موضوع پر قرآن کے کچھ آیات سے یا ایک آیات سے استدلال ہوتی ہے اہل بیت علیہ وسلم قرآن کے وارث ہیں اس پر سوالتا ہے میں نے آیا آپ کے خدمت میں پیش کیا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہمارے بندے جو مصطفیہ ہیں چننے ہوئے ہیں ہم نے ان کو قرآن کا وارث بنا دیا اب آپ مجھے بتائیں کہ یہ کون ہے جو قرآن کے وارث ہیں اچھا سر آپ نے فلسفی تو پڑھی ہو وہاں تھی اس کیپٹی بیٹری کے بعد واقع بھی ہوں گے فلسفی کا کیا تعلق آپ مجھے بتائیں آپ کے اندازے میں کون ہے کہ جو قرآن کے وارث ہیں اللہ تو نے تو کہہ دیا کہ اللہ نے قرآن کو قرآن کا وارث اسی امت میں موجود ہیں وہ کون ہے جو اس قرآن کا وارث ہے میں سپورٹیو آنسر دے رہا ہوں تھوڑا سا سپورٹیو آنسر دے رہا ہوں اپنے آنسر کو بیک کرنے کے لیے سپورٹیو وہ دے رہا ہوں دیکھیں وہاں پہ آپ کی جو دلیل لگ رہی ہے نا وہ کچھ سکیپٹکس کی طرح لگ رہی ہے سکیپٹکس کیا کہتے ہیں کہ مجھے کچھ نہیں پتا تو اس سے یہ لازم آ رہا ہے پہلے تو وہ کہہ رہے مجھے کچھ نہیں پتا ان کو یہ پتا ہے کہ انہیں کچھ نہیں پتا تو ایک جسم سے سیلس ریسلٹنگ پیرےڈاکس بن جاتا تو آپ دلیل دے رہا ہے وہ ایک سیلس ریسلٹنگ پیرےڈاکس ایک طرح کہہ رہے قرآن ماد اللہ تحریف ہوئی گی ہے تو اب جس چیز میں تحریف ہوئی گی ہے آپ کو کیسے پتا چلے کر کہ یہ آیت حق ہے اور یہ آیت ٹھیک نہیں ہے آپ کے مطابق آپ اس پہ کیسے اس پہ کیسے دلیل دے سکتے ہیں آپ سے جب جواب پوچھتا ہے تو آپ کرسٹل بھائی میں جب کہہ رہا ہوں بھائی میں جب کہہ آپ میری بات آپ کو نہیں سمجھ رہی آ رہی ہے بس چھوڑ دیں بھائی